رابی کے والدین بچپن میں ہی مر گئے تھے اس کے بائی نے ہی رابی کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا آج تک ان کی کمی محسوس نہیں ہونے تھی لیکن آج رابی کے سر سے بائی کا سایا بھی چھن جاتا ہے یہ وقت رابی اور اس کی بابی پر بہت باری ہوتا ہے رابی بچوں کو پڑھانا شروع کرتی ہے لیکن ان کی فیض سے دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا ایسے میں جہنگیر ان کے گھر آتا ہے رابی بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور ساتھ اپنے نصیب پر رو رہی ہوتی ہے رابی کی یہ حالت جہنگیر سے نہیں دیکھی جاتی کچھ پیسے دینا چاہتا ہے رابی انکار کرتی ہے میں محنت کر کے کمال ہوں گی جہنگیر کو یاد آتا ہے اس کے آفیس میں ایک لڑکی کی ضرورت ہے فوراً اس بارے رابی سے بات کرتا ہے اگلے دن ہی رابی جہنگیر کے آفیس میں جاب سٹارٹ کر لیتی ہے جہنگیر رابی کو اپنی ماں سے ملوانے گھر لاتا ہے ماں کہتی ہے کتنی اچھی اور باعزت لڑکی ہے لیکن ساکب نے اس کی زندگی برباد کر دی میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ منیزہ سے تمہارے اور رابی کے بارے بات کروں اور تم دونوں کی شادی کر دی جائے جہنگیر کو یہ بات اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ اپنی باقی کی ساری زندگی گوھر کے انتظار میں نہیں گزارنا چاہتا منیزہ رابی سے کہتی ہے آج میرے بابا کی کال آئی تھی شاید وہ مجھے یہاں سے لے جائیں لیکن میں چاہتی ہوں تم اس سے پہلے اپنا گھر پسالو ایسے تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی میں نے ایک رشتے والی سے بات کی ہے تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم ذہنی طور پر تیار ہو سکو اگلے دن ہی رشتے والی گھر آ جاتی ہے منیزہ کو تصویر دکھاتی ہے عمر میں اتنا بڑا آدمی دیکھ کر منیزہ انکار کر دیتی ہے جس پر وہ عورت کہتی ہے آپ کی بیٹی طلاقی افتہ ہے اور طلاقی افتہ کے لیے ایسے ہی رشتے ملتے ہیں اب کوئی شہزادہ آنے سے تو رہا اگر پسند آ جائے تو مجھے فون کر دینا میں بات آگے بڑھا دوں گی منیزہ وہ تصویر رابی کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے سوچ کر بتانا میرے جانے میں چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں اتنے میں جہانگیر آ جاتا ہے وہ تصویر دیکھ کر پوچھتا ہے یہ کون ہے منیزہ کی بیٹی بتا دیتی ہے اس آدمی سے رابی پپو کی شادی ہونے والی ہے یہ سن کر جہانگیر کے رنگ اڑ جاتے ہیں منیزہ سے کہتا ہے میں مانتا ہوں گوھر نے رابی پر میرا نام لے کر الزام لگایا اس کی زندگی پر بات کر دی چاہے رابی طلاق یافتہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں آپ اس کی شادی اس عمر سیدہ انسان کے ساتھ کر دیں منیزہ کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے جہانگیر اس کیتنی طرف داری کیوں کر رہا ہے کہیں ساکب کا لگائے الزام سچ تو نہیں رابی کہتی ہے آپ کے کہنے پر مجھے جاب مل گئی اس کا مطلب یہ نہیں آپ میری زندگی کے فیصلے بھی آپ کریں گے بابی مجھے یہ رشتہ منظور ہے آپ ان سے بولیں میں آج ہی نکاح کرنے کو تیار ہوں دوسری طرف فروا نے دو دن میں ہی گوھر کی اکل ٹھکانے لگا دی ہے گوھر جان چکی ہے کہ یہ گیس سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا اس لئے کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا گوھر کسی ایسے موقع کی تلاش میں ہوتی ہے جس سے فروا خود سب کی نظروں میں گر جائے اور پھر آسانی سے گوھر اس کا کام تمام کر سکے گوھر کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا فروا فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے کب آئے تم پاکستان مجھے بتایا بھی نہیں شاہ زیب تم ابھی اسی ریسٹورنٹ میں پہنچو میں ملنے آ رہی ہوں یہ سن کر گوھر کافی ہوش ہوتی ہے ایسا ہی تو کچھ چاہتی تھی حسن گھر آ کر پوچھتا ہے فروا کہاں پر ہے گوھر اسے خوب لگا کر باتیں سناتی ہے کسی شاہ زیب کا فون آیا تھا اسے ملنے ریسٹورنٹ گئی ہے تم تو جانتے ہوگے اس کا کوئی رشتے دار ہوگا حسن کہتا ہے مجھے تو اس نے کچھ نہیں بتایا اتنے میں فروا بھی آ جاتی ہے حسن کے پوچھنے پر کہتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی دل اداس ہو رہا تھا حسن کو لگتا ہے کہ شاید آپی جھوٹ پول کر ہم دونوں کے درمیان جگڑا کروانا چاہتی ہے اس لئے گوھر کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتا اگلے دن شاہزیر فروا سے ملنے اس کے گھر آتا ہے اسے پھول دیتا ہے گوھر یہ ویڈیو اپنے مبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے اپنی ماں کو ویڈیو دکھاتی ہے فروا کا حسن سے پہلے کسی اور لڑکے کے ساتھ چکر تھا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ گوھر فروا اور حسن کو الگ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کومنٹ کر کے لازمی اپتا ہے شکریہ موسیقی